امید شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم مقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ حضرات محترمین طلب عزیز قوموں کو زوال سے عروج کی طرف لانے کے لئے اور تنزلی سے ترختی کی راہیں دکھانے کے لئے اس عالم میں اس کائنات میں سب سے زیادہ اہمیت اور عظمت اور لائق تشکر اور لائق امتنان شخصیت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ علیہ السلام منبع رحمت ہیں علم و عمل کی دنیا کا آغاز اصلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوتا ہے آپ علیہ السلام سے علوم تہدیم اور تمدن وہ سب لئے گئے اور کچھ آپ سے پہلوں کی طرف منتقل کیے گئے کچھ آپ کے بعد والوں کے لئے چھوڑ دئیے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت اور تہدیم و تمدن عرب و عجم ترک و دیلم سے ہوتی ہوئے اللہ رب العزت کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اس علاقے کے اندر ایسے احوال و قواہف میں جب ہر طرف اندھیارہ ہی اندھیارہ تھا اجالے اور اجالوں کی کرنے یہ اس وقت میں تصور کیا جانا مشکل تھا ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا ستم ہی ستم تھا آج بھی کو جب پوچھتے تھے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو وہ چار روٹی کہا کرتا تھا اس کو تعلیم اور تمدن سے کوئی وابستگی کی کسی طرح کوئی امید نہیں تھی چند جیالِ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمائے اور ان صدیوں کے اندر ان علماء نے سر جوڑ کر کچھ تھی کیا کچھ مل بیٹھے اور مقابلے بھی کیے اور ان مقابلہ آرائیوں میں اپنی جانوں کی قربانیہ دی کسی کو زخم آئے کسی کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا نہ جانے کیا کیا احوال بزرے ہیں اس تاریخ سے شاید آپ کچھ کچھ واقفیت کبھی کبھی آپ کے سامنے وہ تاریخ آتی ہو اور کچھ واقفیت رکھتے ہوں بہرِ کیف ہم علم و فن کی اس دنیا میں ہیں اور دار العلوم وقف دیوبند میں آپ تشریف فرما ہیں اللہ رب العزت نے علماء کی ایک جماعت کو تیار کیا جن کی سربراہی حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانودوی نوراللہ مرقدحو آپ رہبری فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں ایک جماعت تھی علماء کرام کی جو آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کے اشاروں اور آپ کے کمالات سے اس سے وفور لیے ہوئے تھی اس جماعت کو ساتھ لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن کریم اور آپ علیہ السلام کی احادیث مقدسہ وہ احادیث مقدسہ کا زخیرہ کہ جس میں جہاں عبادات ہیں معاملات ہیں معاشرتیں ہیں وہاں سیاستوں کو بھی قطعاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا حجت الاسلام نوراللہ مرقدحون قرآن کریم اور احادیث مقدسہ کی ترجمانی میں جہاں عبادات و معاملات اور معاشرات ان تمام کو پیش نظر رکھا سیاسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ان سے قطعی طور پر غفلت قطعی طور پر کبھی نہیں فرمائی حضرت نانودوی نوراللہ مرقدحو بہت معمولی سی عمر پچاس برس سے کم عمر حضرت نانودوی نوراللہ مرقدحو کو ملی ہے لیکن کرنے والے جب اس دنیا میں کوئی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی نصرت کرتے ہیں تو آج تک امام نانودوی نوراللہ مرقدحو کا نام زندہ ہے اور ہم آج ان کا نام لینے کے لئے مجبور ہیں حضرت نانودوی نوراللہ مرقدحو نے یہ پودا لگایا دارڈوم دیوبند یہی ایک کارنامہ ان کا نئی بہت سے کارنامے ہیں اور بہت سے کام ابھی ابھی جو آپ سے سوالات ہو رہے تھے ان کے زیل میں آپ کو کچھ اشارے نظر آئے ہوں گے حضرت نانودوی نوراللہ مرقدحو نے داقبل ڈالی اور اس کے بعد حضرت فقر الاسلام حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب نوراللہ مرقدحو اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نوراللہ مرقدحو اور اس کے بعد خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد صاحب قاسمی نوراللہ مرقدحو ہم نے کچھ ادوار سنے ہیں کچھ ادوار کو پڑھا ہے لیکن کچھ ادوار ہم نے بداتے خود دیکھے ہیں حضرت قطیب الاسلام نوراللہ مرقدحو کے ساتھ تقریباً ہم پچیس برس تک رہے ہیں اور ان کی تعلیم ان کی تربیت اور ان کے انداز فکر سے اقتصاب فیض کا وللہ الحمد ہمیں موقع ملا ہے ان کا عدل ان کا فضل ان کے علمی کمالات ان کی اہمیتیں اور علم کلام میں ان کو اللہ رب العزت نے جو درک اور ید طولہ عطا فرمایا تھا اس کو ہمیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے حضرت خطیب الاسلام نوراللہ مرقدعو نے کہ اس جفا کشی کے ساتھ اس دار العلوم وقف دیومن کی آبیاری کی ہے اور ان کے شانہ بشانہ حضرت رئیس المتکلمین یا فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری نوراللہ مرقدعو نام لیتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی آوازیں بھی اس دار العجیز کے در و دیوار سے کانوں میں آ رہی ہیں ان دونوں اکابر اور دوسرے تمام علماء اور اساتذہ کرام نے محنت و جد و جہد کی اور یہ دار ڈوم وقف آپ کے سامنے ہیں اور اللہ کا فضل ہے عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا جب حضرت خطیب الاسلام نوراللہ مرقدہو ہمیں ڈبڈباتی آنکھوں سے چھوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور ہم کھڑے روتے اور دیکھتے رہ گئے اور وہ دنیا سے چلے گئے ایسا نکتا تھا شاید اب وہ افداد کو یقیب ہو گیا مگر عابد اللہ ہے کچھ بڑے چلے جاتے ہیں اللہ رب العزت چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں ہمارے حضرت محتمی صاحب تشریف فرما ہے وہ کبھی تقریر کرتے تھے خطاب کرتے تھے تو ہم نے ان سے سنا کہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تیپائیاں بیچ میں ہیں یہ جو ادھر والی تیپائی ہے یہ درمیان میں حائل ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے کہ ہم آگے چلے جائیں اور تم تیپائی سے آگے بڑھ کر ادھر آ جاؤ بس یہ وہ کہتے تھے حضرت خطیب الاسلام نوراللہ مرقدہو کی زندگی میں اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ واقعی حضرت خطیب الاسلام نوراللہ مرقدہو چلے گئے اور یہ تیپائی اٹ گئی اور کہنے والی شخصیت حد نمونے اسلام حضرت مولانا محمد سبیان قاسمی دامت ورکاتہم العالیہ ادھر تشریف فرما ہو گئے رونق افرود ہو گئے وللہ الحمد دار العلوم وقت دیومن اسی طرح ترقی کرتا چلا جا رہا ہے آپ کی محنت آپ کی جد و جہود آپ کی دور اندیشی اور خصوصیت کے ساتھ ملت کو اتحادی پلیٹ فارم دینے کے لئے آپ کی جو فکر ہے آپ کی جو سوچ ہے یہ پہلو میں خاص طور پر اپنے تجربے کی بنیاد پر اور بھی اللہ رب العزت نے کمالات عطا فرما ہے مگر ملت جہاں منتشر ہوتی دکھائی دے اتنا بڑھائی دے کر حضرت مولانا محمد سبیان صاحب دامت ورکاتہم وہ رائے رکھتے ہیں کہ امت کسی طرح متحد ہو انتشار کی جو صورتیں ہیں وہ ختم ہو اس میں کیا سعودہ کرنا پڑے اس کے لئے وہ تیار رہتے ہیں اتنا بڑا سینہ میں نے قریب سے جن کے سینوں کو دیکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں گے اللہ رب العزت کی دردی خالی نہیں ہے بہت ہوں گے لیکن میں نے جن کو قریب سے دیکھا ہے شاید آپ اس وصف کو نہیں پہچانتے ہوں گے میں جانتا ہوں قریب سے دیکھا ہے قریب سے معاملات بہت سارے سامنے آئے ہیں ان تمام کی روشنی میں میں کہتا ہوں یہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کسی وقت جب ملت کا شیرادہ کئی منتشیر ہو رہا ہو دس آدمی منتشیر ہو رہے ہیں ہوں ہزار منتشیر ہو رہے ہیں ہوں مدارس کا انتشار ہو کسی جماعت و جمعیت کا انتشار ہو ایسے موقع پر بڑا سینہ رکھ کر وہ رائے پیش کر دینا سینے کی وساط اللہ رب العزت نے دارلوم وقف دیوبند کو یہ احتمام عطا فرمایا ہے اور احتمام کے لئے سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کی ہے اللہ رب العزت مدر سے وجود میں آتے ہیں پلتے ہیں پڑھتے ہیں چلتے رہتے ہیں دارلوم وقف دیوبند کو نمائیہ ایک خاص حیثیتی آسل ہے کہ حجت اللہ فی الارض بانی دارلوم دیوبند اس وقت سے لے کر تسلسل کے ساتھ اسی گھرانے کے اندر میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی من لا يشکر الناس لا يشکر النا محدثین نے اس کا واضح مفہوم لکھا ہے کہ جس کی طبیعت میں زیق ہو تنگی ہو اور دل اس کا بہت چھوٹا ہو اور وہ کسی کے احسانات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو کسی کی بھلائی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو اس کی کنجوسی اس کے بخت سے یہ لئے لکھا ہے کہ وہ اللہ کا بھی کوئی شکر ادا نہیں کر پائے گا اللہ کا شکر وہی ادا کرے گا جو اللہ کے بندوں کے احسانات ان کی کرم فرمائیاں ان کے معروف اس کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار ہو سینے کے اندر اس کے بوسعات ہو حضرت نانوتوی نواراللہ مرقدعو کے گھرانے کا قریب میں اور اس سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نواراللہ مرقدعو ان گھرانوں کا احسان اس امت مسلمہ پر ہے اور آپ تو دارلوم وقف دیوبند میں بیٹے ہوئے ہیں گھر کی مرغی دال برابر آپ کو محسوس ہوتی ہے جب کہیں دور دراز جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس گھرانے کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کس قدر کی نگاہ سے اس گھرانے کو دیکھتے ہیں کل غرط آج آپ کی یہ انجومن ہے بزم حجت الاسلام ہمارے محترم و مکرم دارلوم وقف دیوبند کے نائب محتمیم اور حجت الاسلام اکیڈمی جو ہر روز تعمیر و ترقی کی طرف ایک قدم آگے بڑھاتی اے ولی اللہ الحمد اس کے ڈائریکٹر مولانا محمد شکیب قاسمی اللہ رب العزت ان کو اور فضل و کمال عطا فرما ہے وہ طالب علمی دور کے اخیر میں جو طالب علمی دور دیکھتا ہے وہ اور دیوبند جیسی جگہیں سہار انپور جیسی اور یہ علاقے یہاں انجومنوں کا ایک طریقہ کار اور ایک ان کے امتیازات تو انہوں نے اس میں کچھ جدت پیدا کرنے کی کوشش کی یہاں طلبہ اپنے اپنے زلوں کی انجومن کرتے تھے وہ انجومنیں چلتی رہتی تھی اخیر میں وہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ اس انتشار کو اگر اجتماعیت کی شکل بھی دے دی جائے تو انہوں نے زلی انجومنیں ختم نہیں کی لیکن ان کے اوپر ایک سربراہ انجومن بزم حجت الاسلام حضرت نانوتوی نوراللہ مرقدہو کی طرف ہی منصوب کرتے ہوئے یہ ایک انجومن کی داغبیل انہوں نے ڈالی اور داغبیل ڈالتے ہوئے حضرت محتویم صاحب نوراللہ مرقدہو اور حضرت محتویم صاحب دامد برکاتہم دونوں کی سرپرستی اور اجازت سے اس انجومن کو آگے بڑھانا شروع کیا وہ رات دن اس سے لئے محنت جتو جو عد کرتے رہے ہیں اور آج بھی اس کی نگرانی اچھے انداز پر وہ کرتے رہتے ہیں اس انجومن سے اتنے طلبہ کو فائدہ ہوا بلکہ وہ جو زلی انجومنیں تھی ایسا ہو گیا جیسے ایک باگ کے چندرخت الگ الگ ہیں اور اب ان کی آبیاری کے لئے کوئی ایک سچائی کا سامان فراہم کر دیا گیا ہے اس انجومن سے انتہائی درجے طلبہ کو بولنے کا سلیقہ لکھنے کا سلیقہ آیا اور اللہ حرب العزت نے علم کی نشر و اشاعت کی طرف ایک قدم پڑھانے کے لئے اللہ حرب العزت نے یہ انجومن ہمیں دارلوم وقت دیوبند میں دی اس لئے یہ انجومن بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور آپ لائے کے مبارک بات ہیں کہ آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ دارلعلوم وقت دیوبند میں آپ تشریف فرما ہے جہاں حضرت نانودمی نمبر اللہ مرقد عبوس ہے روایتن بھی درائتن بھی اور یہ دو چیزیں تو ہر جگہ ہے نسبن بھی اللہ رب العزت نے نسبت عطا فرمائی ہے یہ اللہ رضا لکہ فضل اللہ یکتی ہی مئی شاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور خصوصیت کے ساتھ آپ یہ بات سمجھ کر چلیں کہ اس وقت دار علوم وقف دیوبن کو اللہ رب العزت نے جو نمائی امتیاز عالمی طور پر عطا فرمایا ہے اس میں ہمارے علاقے کے بالخصوص علاقے کے علماء کرام میں ہمارے بہت ہی معزد اور مکرم مہمان کیا گھرانے کے ایک فرد ہے حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہ مولانیہ جو یہاں پر مجھے مہمان کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ مہمان مکرم مہمان مکرم کہوں وہ تشریف فرما ہے بہت ہی ہم دل کی گہرائی اس بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وقف دار علوم دیوبند کے لیے وہ کوشہ رہے ہیں اور ان کی رائے اور ان کی دعائیں وقف دار علوم کی تعمیر و ترقی میں شامل حال نہیں ہیں وہ آج وقف مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہے مدار علوم کے چار چاند لگے ہوئے ہیں وہاں کی تعمیر و ترقی میں کلیلی کردار حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہ مولعالیہ کا ہے تو حضرت مولانا یہاں پر تشریف فرما ہے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں میں اپنی طرف سے بھی حضرت محتویم صاحب دامت برکاتہوں کی طرف سے بھی اور نائم محتویم حضرت مولانا محمد شکیب قاسمی صاحب کی طرف سے بھی اور تمام طلبہ اور اساتیدہ کی طرف سے بھی یہ اساتیدہ بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی نمائیہ اور اہمیت کے حامل ہر ایک اپنے پڑھانے کے انداز میں نمائیہ اپنے فن میں نمائیہ کمالات اللہ رب العزت نے حضرت نانوتوی نوراللہ مرقضہو کا اکس ان کو بنایا ہے ان اساتیدہ کرام کی طرف سے بھی میں حدیع تشکر حدیع امتنان بہی معنیہ نہیں کہ آپ مہمان ہو کر دارلوم وقف دیوبند میں ہیں بہی معنیہ کہ آپ نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود یہ وقت نکالا ہے کبھی ایسا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے لیے کوئی وقت نکال نہیں پاتا اپنی گھرانے کے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتا لیکن وقت نکال کر اور ان مصروفیات کے باوجود یہاں اتنے وقت تشریف فرما آپ کا انا اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آپ کا علم و فیدان اور زیادہ او اللہ رب العزت مظاہر کو بھی ترقی عطا فرمائے اور آپ کے دامن سے جو وابستقیاں حکمت مسلمہ کی ہے اللہ رب العزت اس کی آبیاری کے اور مواقع عطا فرمائے جو کچھ جملے نہ جانے میرے میری زبان سے اگر انیس اکیس ہوں تو ان جملوں کے محبوم کو آپ متعین کرنے کی کوشش نہ کرنا میں کہا کرتا ہوں کہ الفاظ کے پیچھوں میں اُلجتے نہیں دانا الفاظ کے پیچھوں میں اُلجتے نہیں دانا غواظ کو مطلب ہے گوہر سے کے صدق سے میرا جو مفہوم ہے بس اسی تک محدود رہی ہے اللہ حرب و العزت دارلوم وقف دیوبند کو بھی امت مسلمہ کو بھی اور اس نازک ترین وقت میں تفصیلات کا موقع نہیں ہے یہ تاریخ ہندوستان بلکہ عالمی طور پر انتہائی درد نازک ترین ہے اگر امت مسلمہ ایک قدم ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے یہ صدیوں کے فیصلے ہوا چاہتے ہیں اس موقع پر پوری امت مسلمہ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ حرب و العزت صحیح سوج بوجھ اور عصابت رائے اور بصیرت عطا فرمائے وما ذالک علی اللہ عزیز والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ